یا علی مدد کہتے ہیں نا مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ جبلہ حضم نہیں ہوتا البتہ مجھ جیسے خطیقوں کا کام ہے کہ لوگوں کا حاضمہ ٹھیک کریں بغول ہمارے دوست جناب انجینئر محمد علی صاحب کے ایک ایک پھکی دیتا ہوں اصلی اطراز یہ ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک یا علی مدد کہنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے جو شرک کی بحث شروع جائے علی غیر خدا نہیں ہے جلویں صفات الہیہ غیر خدا سے مدد مانگنا تو تب ہوتا کہ جب ہم نمرود سے مدد مانگتے ہیں فیرون سے مدد مانگتے ہیں خامان سے مدد مانگتے ہیں شبان سے مدد مانگتے ہیں مگer حضرت ابراہیم سے مدد حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ سے سرکار دو جہان سے مولع couple سے مدد مانگنا ہی غیر وہ اللہ کے سسٹم کے لوگ یہ جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ اللہ کے نظام مکلو گئے کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے من انفاریل اللہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر تو حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے مددگاروں نے کہا ہم آپ کی اللہ کی خاطر مدد کرے گی یعنی میں اور آپ اگر مدد مانگے کسی سے تو شرک بدد حرام کوفر سب سے بڑھ کے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیا غدیرِ خوم پہ صرف آل البعیت چھوڑے تھے نبیل اسلام نے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں یہ ساتھ کوئی اور چیز بھی چھوڑی تھی پہلی چیز کونسی تھی اوران کیا قرمائی تھا اوران اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور پھر زیاد بن ارکم کہتے ہیں حضور ان جملوں کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور دروشیف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں کیا مولا علی یہ سلام سکھایا کرتے تھے مولا علی نے تو ہمیشہ اللہ کو پکا رہا ہے قرآن میں ایک unambiguous کوئی باعت نکال دیں جس میں ہوگے آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے پہلے صفحے پہی فیل ہوتے ہیں تو قرآن کی توحید کو نہیں ماننا غدیرِ خمپے صرف اہلِ بیعت کا اترام کرنا ہے یہ اللہ کے بزر سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اہلِ بیعت کے دشمنوں کے خلاف اہلِ بیعت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر خالی کوئی اہلِ بیعت کا دفاع کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو غدیرِ خمپے کھڑا ہوں نہیں جب تک تیری توحید قرآن کے مطابق نہیں ہوتی جب تک تو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان لیتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھرانا بھی نہیں سورہ نمل آیت نمبر سکسی ٹو بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازدراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے اس کی تقلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْضِ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے آئِلَهُمَّا عَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُون گویا کہ اسے خدا مان رہے ہوں اور یہ کس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے دعا کی کونٹیکسٹ میں ایک زہر یہ سباب ہے وہ آپ کافر سے بھی لے لیں کوئی فرم نہیں پڑتا جو سامنے آپ کے موجود ہے میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دو ٹھیک ہے لیکن یہ بیٹھے میں بغداد شریف میں یا اجمیل شریف میں یا نجف شریف میں اور میں کہوں مجھے پانی پلا دو یا قبر کے اندر ہوں یا باہر ہوں وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا جی روٹی امی سے مانگتے ہیں تو سر امی سے ہی مانگتے ہیں نا مری ہوئی امی سے تو نہیں زندہ تو سامنے موجود ہے نہیں جی شہید بھی زندہ ہے سر شہید زندہ ہے نا تو ہوتی زنانی نکاح کیوں کر دی ہے مرنے تو بعد ہاں جب جعفر تیار شہید ہوئے غزبہ موتہ میں تو ان کی بیوی اسمہ بنتے امیس نے ابو بکر صدیق سے شادی کیوں کر لی جس سے محمد نبی بکر پیدا ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد مولا علی سے اسمہ بنتے امیس نے شادی کیوں کر لی بتائیں نا وہ زندگی ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے بلاک اللہ تشعرون تو میں شعور ہی نہیں تو سر چلو ابھی پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں کیڑے باپے دے مزارتے کیڑے بزرگ دے مزارتے کھڑنا جے اسی انہوں کہنا ہے یار اندرو پانی پلا دے جے انہیں پانی پلا دیتا اچھا تو انو اس دے پلا بھی دوے منو نجھے پلا سکتا تو انو تے شیطانوی انسانی شکلی پلا دے تو اڑا ایمان پکا ہو جانا ہے منو جو پلا دے گیا میں ایک بار پڑھنا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ لالی چیک مارے گا جناب ڈلیٹ ہو جائے گا تو تو انو اس دے پلا بھی دوے یہ زین ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں بھاگتا آپ دس دفعہ پڑھیں میں نہیں بھاگتا پڑھو لیکن اگر شیطان ہوگا جن ہوگا تو بھاگ جائے گا چیک بھی کر لو میں نہیں نزدہ انہوں نے باوے چیک کرو کبر تو نکل کے تو انو پلانٹ پانی پھر منہ گے ہاں جی کوئی کر سکتا ہے بھئی بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے فرشتوں سے یا اللہ سے اوہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ مشرک ہیں اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس وقت اس پلانٹ ارث پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے اگر مشکل کشاہ دیکھا جائے نا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشاہ نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشاہ سورج ہے فرشتوں کے تو ڈیوٹی ہیں نا ایک تو زیادہ ڈیوٹی نہیں نمان دے سورج کیا کہا رہا ہے سنیں پھر سورج کی تپش سے سمندروں کا پانی ایویپریٹ ہوتا ہے سورج کی وجہ سے دنیا پہ ہوایں چلتی ہیں وہ ہوایں اس پانی کو گلیشیز کی فارم میں سٹور کرتی ہیں جا کے پہاڑوں کے اوپر بارش برستی ہے اسی سورج کی روشنی سے اس کی تپش کی وجہ سے وہ گلیشیر پگلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلتے ہیں جس سے پوری دنیا کا نظام چال رہا ہے پانی ختم ہو جائے دنیا ختم کوئی کھیتی نہیں اگا سکتے مندر نہیں زندہ رہ سکتے وہ دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی اور اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتزیز کے ذریعے جتنے بھی آپ کے نباتات ہیں پلانٹس ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پانی بھی سورج کی روشنی سے ان کو مل رہا ہے زمین سے اور پتوں میں جو جو ان کی پوری خوراک تیار ہو رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے سورج سے بڑھا کر کوئی مشکل کشاہ کسی کو پتا ہے نا مخلوقات میں مجھے بتا دے کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بابا اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد یعنی جس وقت وہ کر بھی سکتا تھا کوئی مدد اس وقت بھی سورج جتنا کوئی مشکل کشاہ نہیں تھا تو آج تک ہم نے کہا المدد یا سورج نظر کرم فرمائیے تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں چھپ جائیے گرمی لگ رہی ہے المدد یا سورج مشکل کشاہ مدد فرمائیے ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے اور باہر تشریف لے آئیے بادلوں سے اپنا گھونگٹ اٹھا دیجئے سر اگر سورج نو نہیں پکار سکتے بابے تشریف کوئی نہیں ہاں تو آڑے بابے صرف بوٹیاں پہ ان سکتے سورج کے آپ انہوں نا سانال بابے کی شہن ہیں لیکن کبھی ہمیں ویم بھی آئے کسی مسلمان سننی شیعہ سے پوچھ لیں کہ یار کہہ سکتے ہیں المدد یا سورج توبہ 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 مخلوق ہے کہو جی مخلوق ہے پر اللہ نے ڈیوٹیاں بڑنی ہیں نا اللہ نے سورج دی ڈیوٹی لائی ہے نہیں نہیں تو بابے دی 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 ڈیوٹی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی ماما مامو پارٹی ایک مامو نو گالاں کرنے لی پارٹی ایک مامو دا دفاع کرنے لی دو پارٹی ہیں گمرا مولا علی نے فرمایا سی نا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمرا ہوں گے ایک میری محبت میں غروف کر کے اور ایک میری دشمنی میں یہ صحیح سنت سے ہے فضائل صحابہ آمہ منمبل کی کتاب وہ الحمدللہ دوزارہ حدیث اور اثار پر وہ کتاب ہیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آگئے ہمارے سٹال پر رگی ہوئی ہے نو پرافٹ نو لاس پر ہم دے رہے ہیں جس کو شوق ہے وہ لے یہ اس میں روایت موجود ہے ناصبی اور روافدی دونہ سے بشارتہ نے اللہ فضائل اللہ جہنم دیا تو میں نال ہو کے تکے مارنے تو انہوں ایتھر میں تو انہوں کچھ نہیں کہنے اُتھے نہیں جی چھڑنا جڑے جڑے بندے روافدینے یا ناصبینے جنہوں نے فیصلہ ہونا ہے میں نال ہو کے تکہ مارنا ہے کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمرا ہوئے انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے سباب پیدا کیے یہ پیشواں ہیں گمراہیوں کے اس لئے ان کی کوئی معافی نہیں ہے پہلا اشکال یا دھوکہ یا بگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاح اے اہل ایمان مدد جاہو سبر اور نماز کے ذریعے اور یہ پڑھتے آدھی آئیتی ہیں آگے نہیں پڑھتے کہہ لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ سبر اور نماز تو غیر اللہ ہے تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے میری حاجت گیری کیجئے یا سبر میری مدد فرمائیے وہ خود ہی سوچ میں پڑھ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا تو سریعی آیت پوری پڑھے ان اللہ معصابرین اللہ بے شک سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی سبر اور نماز وہ آمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک مہنچنے کا ذریعہ ہے مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے یہ تو ہماری دلیل ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کے بابوں کو ڈال کے انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لئے تھی ایسا بھی نہیں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے اس کی صحیح سند المستدرگ للحاکم میں ہے اور سن نسائی القبرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسئیبت اور پرشانی میں کہا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا سیگا ہو جائے گا ہم سوال کرتے ہیں نستغیث بھی درست ہے استغیث بھی درست ہے الحمدللہ اچھا اب دوسرا اشکال سنے جی وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے انہوں نے کہا تھا من انصاری الاللہ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لئے میری مدد کرے گا اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لئے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشاہ ہوئے نا پھر تو یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشاہ ان کے ساتھی ان کے مشکل کشاہ تھے واہ واہ سبحان اللہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے کون اللہ کے لئے مدد کرے میری دین کے کاموں میں جسدِ امثالی کے ساتھ آکر میری مدد کرو اے بھی ایک نوی ٹرم ہے تو دوسری کہنا ہے نا قاسم نوٹوی صاحب چھے سال بعد کس نا نکلے وہ دیوباند کی صلح کرانے کے لئے بیداری میں وہ کہتے ہیں جسدِ امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے کبرو نکل آئے ہیں اچھا بریلویوں کے واوے نکل آئے ہیں تو وہ شرک دیوباندیوں کے نکل آئے ہیں تو توحید اپنی اکل کا علاج کروئے ہیں تو یہ تو بالکل زیر ہی اسباب ہے یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی کے کاموں میں نہ کرو اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا نہ مروے کو پکارا جا رہا ہے نہ کسی دور والے کو جو سامنے موجود ہیں وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں صحیح بخاری میں عدیث ہے نبی الاسلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گر بھی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں آپ اس کو مدد کیلئے پکار رہے ہیں نہیں وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے نہ فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی بزرگ کو اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے اس طرح یہ ہے تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہے سورة العراف میں آیت نمبر 157 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا جو ان پر ایمان لے کر ہے پھر ان کی عزت کی وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهِ اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ ہے فلا والے ہم آج بھی نبی الاسلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے تو اس کا کیا مدد ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کچھ آؤ گے ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ معنی کچھ اور تھا اس کو بدل دیا یقین کریں اگر یہ گھوروں کو اردو آتی ہونا تو کس طرح مزاق اُنائے ان کی باتوں کا کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا دی تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں جی سورة المائدہ میں آیا ہے بے شک تمہارا پشت پناہ تمہارا ولی تمہارا دوست تمہارا مددگار تو ہیں اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان تو بالکل ہم مانتے ہیں اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں اہل ایمان حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ آپ کے مددگار تھے بالکل ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہوا کہ حضور اللہ اسلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا جو فہد ہو چکے ہوئے تھے اہد میں کہ آئیں میری مدد فرمائیں حضرت علی سامنے موجود تھے ان کو بھلایا تو بالکل دوست بھی ہے پشت پناہ بھی ہے جو اویلی بھن ہیں آج کی ریڑ میں صرف اللہ کو مدد کے لئے بکاریں گے اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کے ساتھ ساتھی ہوں گے اور اس کو وہ سپورٹیو آیت ہے سورة الانفال کی آیت نمبر سکسٹی ٹو بیسائسیو ہے بالکل واضح ہے اے نبی اگر آپ کو خطرہ ہونا کہ یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ تو بے شک اللہ آپ کے لئے کافی ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہ اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی یعنی صحابہ کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے تو اس کا کوئی مطلب یہ لے گا کہ صحابہ حضور کے مشکل کچھ آتے نہیں دین میں سپورٹیو تھے ظاہری اس باب کے طور پر پھر اس کے آگے چل کے اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے تو فرشتے بھی نازل کی ہیں مدد کے لئے لیکن کسی نے فرشتوں کو مدد کے لئے پکارا نہیں ہے ان جنگوں کے اندر پھر 64 نمبر آیت میں آتا ہے يَا أَيُّهَ النَّبِي أَيَلَّاكَ نَبِي حَسْبُكَ اللَّهِ اللہ آپ کو کافی ہے وَمَنِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو آپ اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے حضور جو ہے وہ حضور اللہ و نعم الوکیل کی بجائے وہ اپنے صحابہ کا حضور اللہ پڑھتے تھے نہیں آپ کے سپورٹیو تھے دین کے حوالے سے جسنا آج کی ریڈ میں ہم بھی نمیل اسلام کے سپورٹیو ہیں ہم ان کے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جنت الفردوس مَعَنَّ نَبِهِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آمین چوتھا اشکال وہ کہتا ہے جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ جبریل اور مومنین اور اس کے بعد فرشتے بھی اچھا اس کا مطلب ہے کہ حضور اللہ اسلام علمدد یا جبریل کہتے تھے یعنی وہ ان کے پشپناہ ہیں جب اللہ تعالی کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے یہ مطلب ہے یہ تو نہیں کہ آج کی ریڈ میں آپ نے پکارنا ہے نبیل اسلام نے کبھی یا جبریل علمدد کہا ہے بلکہ قرآن میں سور انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزبِ بدر میں عود میں فرشتے نازل کریں گے تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لئے کسی کو تو اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا عمیر حفظہ المدد کسی نے نہیں کہا یا جبریل المدد کسی نے نہیں کہا جو سامنے موجود ہے پانچمہ اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ کیا ان کو یہی بات بوری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے بعد لیکے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا تھا ٹکڑا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی فور جس میں نبی الاسلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے رسول اللہ کا قاتل کون تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ وہ کفر کر چکے وَقَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِم اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُو اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے یعنی حضور کو شہید کرنے کا تبوک سے واپسی پہ پھر ساتھ آیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ بِنْ فَضْلِ کہ ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنیق دیا یعنی اللہ کے ٹکروں پہ یہ پل رہے ہیں رسول اللہ ان کو مالِ غنیمت میں حصہ دیتے ہیں اس کے گینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی الاسلام کی جان کے دشمن بن گئے اس سے یہ کامزیں صحابہ اوتو ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کیلئے پکارنا ہے یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور جنہوں نے کچھ اور بنا دی کانٹیکش بالکل واضح ہے اور اس کو سپورٹی وہ عدیس جو میں نے پچھلی تفاہ بیان کی تھی بخاری و مسلم دونوں میں کہ ستر صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہمارا رب ہم سے راضی ہم حضور کے دین پر ثابت خدم ہیں اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پوچھا دینا اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آکے خبر دی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پوچھا دیں یا رسول اللہ انذر حالانا انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں تو اس سے تین عقیدیں میں نے کہا تھا کلیر ہوئے علم الغیب حاضر و ناظر اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث ہے تو صحابہ تو یہ کرتے تھے ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے سَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللہمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ اجمعین الى يوم الدین آمین